بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تشریر صدیقی روزان حدیث میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے چینل پر صیرت مصطفیٰ پر مشتمیل سوال جواب کا سلسلہ چٹل رہا ہے آپ اس کو بھی جا کر ضرور سے دیکھیں ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر گواہ ہوں کہ جمعہ کے دن ہر بالک آدمی پر غسل کرنا فرض ہے اور یہ ہے کہ وہ مسواق بھی کرے اور اگر خوشبو نصیب ہو تو اسے بھی استعمال کرے جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ ہم بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے اگر لوگ ہم سے پہلے کتابیں دی گئیں پھر یہی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی چنا گیا تھا مگر انہوں نے اختلاف کیا اس منا پر سب لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے یہود کل یعنی سنیچر کے دن اور نصارہ پرسوں یعنی اتوار کے دن عبادت کریں گے جمعہ کی فضیلت کی تاقید مسلم کی ایک اور روایت سے بھی ہے جس کے الفاظیں ہم پر جمعہ فرض کر دیا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خط ایک آدمی کے ساتھ بھیجا اور اس سے فرمایا کہ یہ خط انہیں بہرین کے گورنر کو پہنچا دو پھر بہرین کے حاکم نے اس کو قسرہ تک پہنچا دیا قسرہ کی سلطان تک قسرہ نے اسے پڑھ کر پھار دیا اور آوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بد دعا کی کہ اللہ کرے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس حدیث سے مناولہ اور علم والوں کی باتوں کو لکھ کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا ثبوت بھی ملتا ہے رواج بھی قائم ہوتا ہے غیر مسلم حکومت کو جنگ کا اعلان کرنے سے پہلے اسے دین کی اسلام کی دعوت دی جائے مصطفیٰ جانے رحمت کا تازندگی کا اصول رہا کہ آپ نے کبھی کسی دشمن پر ظالم پر کبھی حملہ نہیں کیا کبھی تلوار میان سے باہر نہیں نکالی اور جب کبھی تبلیغ کے لیے دین کی دعوت دیتے تو اس طریقے سے خط محصول فرماتے تھے اگر وہ ایمان لے آتے اور کلمہ اتیب پڑھ لیتے تھے تو ان کو امام مل جاتی تھی اور اگر وہ حملہ کر دیتے تھے تب اپنی دفاع میں ان سے جنگ کرتے اور پھر ان کو کلمہ پڑھاتے تھے کلمہ پڑھانے کے معنی یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنا ہی پڑھے گا بس حکومت اپنے قبضے میں لے لیتے تھے جس کا اختیار ہوتا وہ دین اسلام کو اپنا تھا جس کا اختیار نہیں ہوتا اس کے ساتھ کوئی زبردستی کوئی مجبوری نہیں تھی وہ اپنے مذہب پر زندہ رہتا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا کیا لکھنے کا ارادہ فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ لوگ بغیر محل لگا خط نہیں پڑھتے تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹی بنوائی جس پر محمد سب سے اوپر رسول بیچ میں اور نیچے اللہ کے الفاظ نقشت ہے حضرت انس کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظروں میں بس گئی گویا ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ان کی صفیدی دیکھ رہا ہوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ چاندی کی انگوٹی استعمال کرنا جائز ہے یہ بہرہ نبوت بھی کہلاتی تھی اور ہر خط پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہر سبت کرتے تھے دوستو کل ملاقات ہوگی نئے حدیث کسی نی بھائیوں اور بہنوں یہ حدیث مبارک یہیں پوری ہوتی کل پھر نئی حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضی رہوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امام رکھے آپ کی تمام جائز مقاصد اور تمناوں کو پوری فرما آمین اللہم آمین